موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللہم انہا نرغب علیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واحفظو السنتکم پروردگار مطال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یعظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان کے ان روز و شب سے بہرمند ہونے والوں میں ہم سب کا شمار فرما رہا ہے زیافت پروردگار کے انوان سے خدبہ شابانیہ کے زیر سایہ اور آن حضرت کے کلمات کی روشنی میں پروردگار مطال کی اس مہمانی کو سمجھنے کی اور انشاءاللہ العزیز بہتر طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو اس ماہ میں اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں رکھو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گرچہ اس سے قبل کی نشست میں بھی میں نے اسی جملے اور فقرے کو مرکزی نکتے کے طور پر آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا تھا لیکن جب انسان زبان سے متعلق امور کو دیکھتا ہے تو واقعاً حق رکھتی ہے یہ گفتگو کہ ایک اور دن بھی اسی عمر کے ساتھ اختصاص دیا جائے اپنی زبانوں کی حفاظت کریے پروردگار مطال نے دو گیٹ قرار دی ہیں اس کے لیے وہ عذاب کے جو زبان کے لیے ہے وہ کسی اور عزب کے لیے نہیں ہیں ہر دن کے آغاز میں دیگر تمام عزب زبان سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو ہمارا دن اچھا گزرنے والا ہے عزیزوں اگر تھوڑا سمیں اور آپ غور کریں تو پروردگار مطال کی زیافت کے تفیل روزوں کے تفیل مجھے اور آپ کو پروردگار مطال یہ طاقت عطا کر رہا ہے کہ بہت ہی نپا طولہ بولیں سوچ کر بولیں اور یاد رکھئے گا عزیزوں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ معاشرے اور سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ظاہر میں مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا فیملی لائف سے تعلق رکھتے ہیں درواقع اس ذریعے سے معاشرے اور سوسائٹی کو پروردگار مطال بنا رہا ہوتا ہے توجہ کیجئے زبان پر یہ اگر چاہے تو ٹوٹے رشتے جوڑ دے اور اگر یہ بگڑ جائے تو بہت ہی پاکو پاکیز اور مستحکم رشتوں کو توڑ دیتی ہے زبان مستحکم رشتوں کو توڑ دیتی ہے زبان یہی سبب ہے سورہ مبارکہ حجرات میں بہت ساری ایسی خرابیوں کی طرف پروردگار مطال اشارہ فرما رہا ہے کہ جس کے سبب سے معاشرے کا نظام خراب ہو جاتا ہے توڑ پھوڑ واقع ہو جاتی ہے رشتے داریاں روابط ٹوٹنے لگتے ہیں فرمایا ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کرو کہ اس میں دیکھیں اہم ترین انصر جو ہے وہ زبان ہے ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو ایک دوسرے کی نسبت سے بدگمانی نہ کرو تجسس میں نہ لگے رہو اور اہم ترین نکتہ کی جس کی جانے بشارہ کیا فرمایا ایک دوسرے کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے سبب سے معاشرے کی اکائیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اونس اتمنان ختم ہو جاتا ہے بدبینی بڑھ جاتی ہے اداوت کینا بوغز پیدا ہونے لگتا ہے اور پروردگار مطال چاہتا ہے ایک معاشرہ مکمل طور پر ایک جان بن کر ایک جسم بن کر اللہ اور اس کی حجتوں کی راہ میں قدم آگے بڑھائے یہی سبب جھوٹ سے متعلقہ اور خصوصیت سے غیبت سے متعلقہ گفتگو میں انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے فرمایا چند چیزیں جو روزے کے بطلان کا سبب بنتی ہے اس میں سے غیبت کو قرار دیا گیا انسان حیران و پریشان ہے فرمایا روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے کہ قدمہ میں ملتے ہیں ہمیں وہ مراجع اور مشتہدین جو ظاہری اعتبار سے بھی فرماتے تھے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے وگرنہ اس وقت جتنے مراجع ہیں وہ فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن روح روزہ برباد ہو جاتی ہے اگر انسان کی زبان پر غیبت آجائے فرمایا کل کو قیامت کے دن محشر میں جس شخص کی زبان پر غیبت آئی گی اس کی موہ سے اس قدر بھو آئے گی کہ اہل موقف اور محشر میں رہنے والے افراد اس سے پریشان ہوں گے پریشان ہوں گے کیوں نہ پریشان ہو قرآن کریم سورہ مبارک ہے حجرات میں رشاد فرماتا ہے اصل مسئلہ یہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو دیکھتے ہوئے انسان بساوقات مسجد کی حرمت کو دیکھتے ہوئے نماز جماعت کی حرمت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن انسان حیران و پریشان ہے آن حضرت رشاد فرماتے ہیں مسجد میں نماز کا انتظار کرنا عبادت ہے مگر یہ کہ انسان غیبت اس جیسے برے عمل میں مصروف نہ ہو جائے یعنی یہ وہ برے عمل ہے جو نصرف ماہ رمضان کو نہیں دیکھتا ہے مسجد کو نہیں دیکھتا ہے نماز جماعت کو نہیں دیکھتا ہے اور اچھے خاصے اچھے لوگوں سے بھی دیندار لوگوں سے بھی یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے قرآن کریم سورہ مبارک ہے توجہ کیجئے گا عزیزو بہت انسان سوچے اور پھر بولے کہ میرا بولنا رشتوں کے جوڑنے کا میرا بولنا معاشرے کے بننے کا سبب بنے معاشرے میں بگاڑ کا معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب نہ بننے پائے سورہ مبارک ہے حجرات میں پروردگار متعلق ارشاد فرماتا ہے دیکھو آپس میں ایک دوسری کی غیبت نہ کرو ایوحبو اہدکو مئی اکلالہم اخیہی میتا فکرحتمو کس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے ہر آدمی سے نہ پسند کرتا ہے پھر کیوں غیبت کرتے ہو جب وہ سامنے نہیں ہیں ایسا ہے کہ مردہ ہے اور جس طرح سے تم اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہو ایسا ہے کہ جیسے اس کی گوشت کو کٹ رہے ہو ایک انسان کی ایک انسان کا جسم ہے اس کا شخص ہے فرمایا ہر مسلمان پر ہر مومن پر دوسرے مومن کی نسبت سے اس کی جان اس کی مال اور اس کی آبروز کی عزت اس کی ریایت کرنا ضروری ہے پروردگار متعلق اس سلسلے میں کسی قسم کے جو ہے وہ نرم رویے کو اختیار نہیں کرتا ہے سخترین سزا ہے سخترین سزا ہے فرمایا جہنم کے کتوں کا سالن ہے غیبت کتوں کی غزہ ہے غیبت فرمایا جس طرح سے ایک بیماری انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے اس طرح اس سے کئی زیادہ تیزی سے یہ غیبت انسان کے دین کو کھا جاتی ہے انسان کے دین کو کھا جاتی ہے خدا اندہ مطال سے دعا طلب کریں میرے رب کی زندگی سے زبان سے متعلقہ گناہ نکلنے جھوٹ حتی مزاہ کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان پر نہ ہے اور خصوصیت سے غیبت کہ جو آج کا موضوع ہے فرمایا معصوم فرماتے ہیں اگر یہ شخص توبہ کر لے تو ان لوگوں میں سے جو سب سے آخر میں بہش میں داخل ہوں گے اور اگر یہ اپنے کیے پر مسر رہے اپنے گناہ پر اسرار کرتا چلا جائے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے آفراد میں سے اس لئے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ معاشرے کو توڑ دیتا ہے اکائیوں کا آپس میں جو اتمنان ہے جو انس ہے جو اعتماد ہے اسے ختم کر دیتا ہے فرمایا زنہ کا گناہ ماف ہو جاتا ہے یہ گناہ ماف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ سامنے والا ماف نہ کرے توجہ کیجئے گا بہرحال آخر کلام میں میں مختصرا آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں تعریف غیبت کیا ہے فرمایا دوسرے کے چھوپے ہوئے عیب کو اس کی ادم موجودگی میں بیان کرنا تینوں انصر کو مدنظر رکھیں دوسرے کے عیب کو ایک چھوپے ہوئے عیب کو دو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا آیت اللہ خامنہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی کرتے ہیں کہ نیت اور قصد اس کی بدگوئی ہو اس کی مزمت ہو کہ آیت اللہ سستانی اس قید کو مدنظر قرار نہیں دیتے ہیں اور فرمایا کہ اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ جس کی غیبت کی جائے اس کے لئے یہ عمر نا پسندیدہ ہو یا نہیں ہو اس لئے کہ جن افراد کے سامنے آپ اس بات کو پیش کر رہے ہیں ان کا ذہن اس دوسرے جس کی غیبت کی جاری ہے اس کی نسبت سے ان کے ذہن میں اعتماد ختم ہو رہا ہے اچھا یہ فرد ایسا ہے اور فرمایا فرق نہیں پڑتا ہے یہ عیب دنیا سے تعلق رکھتا دین سے تعلق رکھتا جسم سے تعلق رکھتا روح سے تعلق رکھتا اس کا تعلق عمل سے ہو گفتار سے ہو اس کے کسی بھی ایسے ایپ کو جو معمولا لوگوں کو معلوم نہیں ہے آپ آ کر بیان کرتے ہیں یہ ہے غیبت یہ ہے غیبت سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے کھڑا ہو جائے ایسی جگہ سے نہیں سنے نہیں عزم انکر کرے میرے بھائی کیا کر رہے ہو رد غیبت کرے کس کے بارے میں کہہ رہے ہو حسن زن رکھو اس طرح سے بدگمانی نہ کرو اور اگر غیبت کا گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کیا ہے پشیمان ہو جائے پروردگار آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا اگر ممکن ہو کوئی مفسدہ چونکہ جاتا ہے سامنے والے کے پاس اور اس سے جا کر بتاتا ہے حتی اجمالی طور پر بھی بتاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو اور زیادہ جھگڑے بڑھ جائیں فرمایا اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو جا کر اس سے جا کر معافی طلب کرے کہے میرے بھائی مجھ سے تیری غیبت ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے اور اہم ترین انصر جو اس سلسلے میں ہے کہ اگر کسی طرح سے اس سے ڈائریکلی معافی نہیں مانگ سکتا ہے تو انسان اس کے لئے استغفار کرے اس کے لئے اچھے کاموں کو بجا لائے اور جن لوگوں کے درمیان میں اس نے کسی کی عزت کو اچھالا تھا ان کے درمیان میں جا کر کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ایسا شخص وہ نہیں تھا تاکہ یہ رابطے یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ استوار رہے عزیز استوار رہے بہرحال چند موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر غیبت جائز ہے اگر گناہ اور عیب ایسا ہے کہ جسے بجا لانے والا برملہ بجا لان رہا ہے الانیہ بجا لان رہا ہے وہاں پر مسئلہ نہیں یا مظلوم ہے ظلم کی فریاد کر رہا ہے ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ اسے اجازت دی گئی یا مشورت کا موقع ہے ایک مومن نصیحت اور خیر خواہی چاہتا ہے شادی کا موقع ہے کاروبار کا موقع ہے اس موقع پر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس حد تک کے جس حد تک اس موضوع سے متعلقہ عیوب ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں کیا کرے عزیزو آخر کلام میں کہ غیبت میرے اور آپ کی زندگی سے نکل جائے ایک اساسی اور بنیادی ترین نکتہ ہے ایک دوسروں کی نسبت سے تکبر اور دوسروں کی نسبت سے حسد کو اپنی زندگی سے نکال دیں عزیزو تکبر اور حسد اساسی ترین برائیوں میں سے کہ جس کے سبب سے بہت ساری برائیہ انسان کی زندگی میں جنم لیتی ہے میں کس بات کا تکبر کروں مگر کیا میرے پاس آگیا ہے جس کی بنا پر میں دوسروں سے بڑھ گیا ہوں کیوں حسد کرتا ہوں دینے والی ذات اس کی ہے جس نے اسے دیا ہے انشاءاللہ اگر میرے حق میں اور میرے بھلے میں سمجھے گا مجھے بھی عطا کرے گا دو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیے دوسرے کے ہر فعل کو جو مومن پاکیز ہے اس کے لیے ایک اچھا انصر ایک اچھا پہلو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی یہ فلاں جگہ پر یہ ہے حتماً اس کے پیچھے مقصد یہ ہوگا یہ ان صاحب سے ملائے حتماً اس سے مراد یہ ہوگی نہیں فوراً شیطان تو چاہتا ہے کہ میں اور اب ایک دوسرے کی نسبت سے بدگمان ہو جائیں اسماعہ مبارک اور روزے کے طفیل پروردگار مطال سے مانگئے کہ اپنے ہر مومن بھائی کے کام کو اچھے نتیجے پر رکھے کہ اس کی مراد یہ ہوگی مقصد یہ ہوگا برا نتیجہ فوراً انسان نہ لے اس لیے کہ بدگمانی کے بعد کیا ہوتا ہے جب بدگمان ہو جاتا ہے اب انسان تجسس میں لگا رہا تھا یہاں پر دیکھتا ہے خصوصیت سے وہاں پر دیکھتا ہے حتماً کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں اب جب واضح ہو جاتی ہیں تو اتنا تو حوصلہ نہیں ہے کہ اسے جا کر بیان کریں دوسروں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے اور اس ذریعے سے معاشرے کی ہکائیاں آپس میں جو ان کا رابطہ ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اور ٹوٹنے لگتا ہے روزہ ہے ہی اسی خاطر کہ معاشرے کو بنایا جا سکے آئیے اپنے دل کو پاکیزہ کیجئے اپنی زبان کو پاکیزہ کیجئے آج کے بعد اس پر جغلی دوسرے کا تمسخور دوسرے کا مزاہ غیبت جھوٹ نازیبہ کلمات نہ آنے پائیں جب یہ زبان پاکیزہ ہو جائے گی خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں کام آئے گی انشاءاللہ اس زبان پر قرآن کریم کی آیتیں اہل بیت کے فضائل آنے لگیں گے آہستہ آہستہ میں اور آپ بھی میسہ میں تمار کی مانین انشاءاللہ مولا کائنات کے بہترین غلاموں میں اور چہنے والوں میں سے قرار پائیں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآہل بیت الطیبین الطاہرین